مووی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر سے کچھ عجیب کریچر نکل کر شہر کی طرف بر رہے تھے پھر اس کے بعد ہم ایک اور آدمی کو دیکھتے ہیں جو اپنے روم میں برے آرام سے سو رہا تھا تب ہی وہ کریچر یا پیرسائٹ اس آدمی کے کانٹ کے اندر چلا جاتا ہے جسے وہ آدمی ترپنے لگتا ہے مگر تھوڑی ہی دیر بعد وہ پھر سے نارمل ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا نام شنچی تھا وہ لڑکا ہینڈفری لگا کر میوزک سن رہا تھا کہ تب ہی وہاں پر ایک اور پیرسائٹ آ جاتا ہے جو اس کے کان کے اندر گسنے کی کوشش کرتا ہے مگر ہینڈفری ہونے کی وجہ سے وہ پیرسائٹ اس کے اندر نہیں جا باتا اب وہ پیرسائٹ اس کی ناک سے اس کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے مگر تب ہی شنچی کو یہ پتا چل جاتا ہے وہ اس پیرسائٹ کو ایک کیرہ سمجھ کر خود سے دور پھینک دیتا ہے شنچی اس پیرسائٹ کو مارنے کے لیے آگے برتا ہے لیکن تب ہی وہ پیرسائٹ اس پر اٹیک کر کے اس کے ہاتھ کے اندر چلا جاتا ہے شنچی اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے پر تب ہی شنچی کی مدر وہاں پر آ جاتی ہے وہ اپنی موم کو اپنا ہاتھ دکھا کر کہتا ہے کہ میرے ہاتھ کے اندر کوئی چیز چلی گئی ہے جب اس کی موم شنچی کا ہاتھ دیکھتی ہے تو اس کے ہاتھ کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا اگلی صبح شنچی اپنی موم کے ساتھ ناشتہ کرنے بیٹھا تھا تو وہ اپنے ہاتھ میں کچھ عجیب سا محسوس کرتا ہے اب دوسری طرف ہم اس آدمی کو دیکھتے ہیں جس کے کان میں وہ پیرسائٹ چلا گیا تھا وہ آدمی اپنی بیوی کے سامنے آ کر کھرا ہو جاتا ہے اور اپنا مونسٹر جیسا مو کھول دیتا ہے جو کہ اب اس پیرسائٹ کے کنٹرول میں تھا وہ آدمی بری تیزی سے اپنی وائف کا سر اپنے مو میں لے لیتا ہے دراصل اس چھوٹے پیرسائٹ نے اس آدمی کی باڈی کے اندر جا کر اس انسان کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا اب ہم شنچی کو اپنے سکول جاتا دیکھتے ہیں اور ساتھ میں اس کی دوست بھی تھی وہ لڑکی شنچی میں کچھ عجیب نوٹس کر لیتی ہے مگر پھر بھی وہ اسے اگنور کر کے اپنے سکول چلی آتی ہے اب سکول پہنچ کر شنچی اپنی بینچ کے نیچے سے کچھ پکرنے کی کوشش کرتا ہی ہے کہ تب ہی اس کے رائٹ ہینڈ میں پاورز آ جاتی ہیں جسے دیکھ کر وہ حیران رہ جاتا ہے اب گر آ کر شنچی اپنا ہاتھ کٹنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کا ہاتھ اپنی اصلی حالت میں آ کر شنچی کو ایسا کرنے سے روکنے لگتا ہے دراصل شنچی کا ہاتھ اب ایک کریچر میں بدل گیا تھا جو کہ بول بھی سکتا تھا وہ کریچر بہت سمجھدار تھا اس لئے وہ شنچی کی بکس بھی پرا کرتا تھا اور ساتھ ساتھ اس کا لیپ ٹاپ بھی چلایا کرتا تھا اور ایسا وہ اس لئے کر رہا تھا تاکہ وہ انسانوں کے بہیوئر کو اچھے سے سمجھ بائے یہ کریچر صرف شنچی کے ہاتھ کو ہی اس لئے کنٹرول کر رہا تھا کیونکہ شنچی نے دوسرے کریچرز کی طرح اس کریچر کو اپنے مائنڈ تک جانے سے روک دیا تھا اب یہ کریچر شنچی کو اپنا نام مگی بتاتا ہے اور ساتھ شنچی کو یہ بھی بتاتا ہے کہ تم میرے ہوسٹ ہو میں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اس لئے تم بھی مجھے مت کاٹنا اب شنچی اور مگی میں دوستی ہونے لگتی ہے پر باقی جن جن لوگوں کو اس کریچر نے کاٹا تھا وہ شہر بر میں تباہی مچا رہے تھے اور ساتھ ساتھ سب کو اپنا شکار بنا رہے تھے اب ہم شنچی کو دیکھتے ہیں جو ایک سر کنارے چل رہا تھا کہ تب ہی مگی اسے کھینچ کر ایک ریسٹرون میں لے جاتا ہے جہاں پر ایک انفیکٹیڈ آدمی پر جلد ہی اس آدمی کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ شنچی ابھی بھی ایک انسان ہے بلکہ اس کا صرف ایک ہاتھ ہی انفیکٹیڈ ہے یہ دیکھ کر وہ شنچی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے مگر مگی اس سے فائٹ کر کے شنچی کی جان بچا لیتا ہے اور اس انفیکٹیڈ آدمی کو مار دیتا ہے ایسا اس نے اس لئے کیا کیونکہ شنچی مگی کا پوسٹ تھا شنچی کو کچھ ہوتا تو مگی بھی اس کے ساتھ ہی مر سکتا تھا یہ اس نے شنچی کو بچانے کیلئے نہیں بلکہ اپنے فائدے کیلئے کیا تھا اب ہم نیوز میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ شہر بر میں لوگ مارے جا رہے ہیں مگر ان کو مارنے والے کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کریچر اپنا کام اور اپنا شکار بری چلاکی سے اور سب سے چک کر کر رہے تھے اب شنچی مگی کو کہتا ہے کہ تم اپنے ساتھیوں کو انسانوں کو کھانے کے لئے روک نہیں سکتے کیا جس پر مگی کہتا ہے کہ تم بھی تو باقی جانداروں کا گوشت کھاتے ہو اس لئے ہم بھی تمہاری طرح ہی گوشت کھاتے ہیں اس میں آخر فرق کیا ہی ہو سکتا ہے مگی کے ساتھ ساتھ باقی کریچرز میں بھی یہ پاورز تھی کہ جب کوئی بھی انفیکٹیڈ ان کے قریب آتا تو انہیں فوراں اس کا پتہ چل جاتا ہے اب شنچی جب اپنے سکول میں تھا تو مگی شنچی کو کہتا ہے کہ ہمارے پاس ہی کوئی اور پاورفل پیراسائٹ بھی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سکول کی نیو ٹیچر ہے اور اس ٹیچر کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ شنچی انفیکٹیڈ ہے اب وہ ٹیچر شنچی کو اپنے پاس بلا کر کہتی ہے کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ میں انسانوں کے بہیوئر پر سٹڈی کر رہی ہوں تاکہ میں انہیں اچھے سے سمجھ پاؤں اور وہ ٹیچر شنچی کو دو اور انفیکٹیڈ لوگوں کے پاس لے جاتی ہے جن میں سے ایک سٹوڈنٹ اور دوسرا پولیس آفیسر تھا اور وہ ٹیچر شنچی کو کہتی ہے کہ میں اس آفیسر کے بچے کی ماں بننے والی ہوں اور چونکہ ہم دونوں کی باڈی تو انسانوں والی ہے اس لئے وہ بیبی انسان ہی ہوگا وہ ٹیچر کہتی ہے کہ ہم انفیکٹیڈ لوگوں کا ایک گروپ بنا رہے ہیں تو کیا تم ہمارا گروپ جائن کرنا چاہوگے جس پر میگی اور شنچی منع کر دیتے ہیں اب اگلے دن شنچی اور میگی گر جا رہے تھے کہ وہ آفیسر ان کے پاس آ جاتا ہے جس پر میگی کہتا ہے کہ میں فیل کر سکتا ہوں کہ یہ آفیسر ہمیں مارنے آیا ہے کیونکہ اس سے پتا چل گیا ہے کہ ہم نے اس دن ریسٹران میں ایک انفیکٹیڈ آدمی کو مار دیا تھا اتنے ہی دیر میں وہ آفیسر ان پر حملہ کر دیتا ہے جس سے میگی اس کے ساتھ لڑنے لگتا ہے مگر اسی دوران شنچی اس آفیسر پر حملہ کر کے اسے مار دیتا ہے اور وہاں سے پھر وہ واپس گر آ جاتے ہیں گر آ کر شنچی کو بہت برا لگ رہا تھا کہ اس نے ایک آفیسر کو مار دیا ہے مگر دوسری طرف وہ پیراسائٹ اس آفیسر کی باڈی سے نکل کر رستے میں چلتی شنچی کی مدر کے اندر چلا جاتا ہے اب جب شنچی کی مم گر آتی ہے تو میگی اسے بتاتا ہے کہ یہ تمہاری مدر نہیں ہے بلکہ یہ وہ آفیسر ہے جس نے ہمیں مارنے کی کوشش کی تھی جس پر شنچی کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ میری مدر ہی ہے مگی اس پیراسائٹ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے پر شنچی کہتا ہے کہ خبردار اگر تم نے میری ماں کو کچھ کہا کیونکہ شنچی اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا اتنے ہی دیر میں شنچی کی مم اپنا مو کھول کر اس پر حملہ کر دیتی ہے جس سے شنچی کی درکن رک جاتی ہے اور وہ مرنے لگتا ہے اگلی صبح شنچی کو دوبارہ ہوش آ جاتا ہے اور وہ خود کو بلکل ٹھیک دیکھتا ہے وہاں میگی شنچی کو کہتا ہے کہ تم بہت زخمی ہو گئے تھے اس لئے میں نے اپنی سیلز کی مدد سے تمہاری باڈی کو ٹھیک کر دیا اور اب میرا کچھ پارٹ تمہاری باڈی میں ہے شنچی کافی پریشان تھا اس لئے وہ اپنی ماں کو دوننے لگتا ہے اور اسی وجہ سے وہ سکول ٹیچر کے پاس جا کر اس آفیسر کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے لیکن وہ ٹیچر اسے کہتی ہے کہ مجھے بھی اب اس کا پتا نہیں ہے پھر میگی شنچی کو کہتا ہے کہ مجھے بھی تمہارے اندر آ کر نیم دانے لگی ہے اور مجھے بھی کم از کم دن میں چار گھنٹے سونا ہوگا اور جب میں سو رہا ہوں گا تمہیں اکیلے ہی باقی انفیکٹیڈ لوگوں کا مقابلہ کرنا ہوگا اب چونکہ میگی کے سیلز بھی شنچی کے اندر تھے اس لئے شنچی میں بھی میگی والی پاورز آنے لگتی ہیں پھر اگلے دن شنچی اس سٹوڈینٹ سے ملتا ہے جسے اس کی ٹیچر نے شنچی سے انٹریڈیوز کروایا تھا یعنی وہ سٹوڈینٹ انفیکٹیڈ تھا وہ سٹوڈینٹ شنچی سے دوستی کرنے کا بہانہ کرتا ہے مگر شنچی اس سے دوستی نہیں کرتا اس سکول میں کسی طرح سب کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ وہ سٹوڈینٹ انفیکٹیڈ ہے اس لئے وہ سٹوڈینٹ باقی سب پر حملہ کرنے لگتا ہے وہ سٹوڈینٹ اب شنچی کی دوست کو مارنے کی کوشش کرتا ہے مگر شنچی اپنی دوست کو اٹھا کر بلڈنگ سے جمپ لگا دیتا ہے اور شنچی کو کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ اب اس میں میگی والی پاورز آ گئی تھی جسے دیکھ کر وہ لڑکی بھی کافی حیران رہ جاتی ہے اب وہاں پر وہ ٹیچر آ جاتی ہے جو اس انفیکٹیڈ سٹوڈینٹ کو کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے میرا راز بھی کھل سکتا ہے اس لئے وہ ٹیچر اس سٹوڈینٹ کی طرف بوم پھینک کر بلاسٹ کروا دیتی ہے مگر اسے پھر بھی کچھ نہیں ہوتا تب ہی وہاں پر پولیس آ جاتی ہے مگر وہ سٹوڈینٹ پولیس والوں کو بھی مار دیتا ہے اب میگی شنچی کو کہتا ہے کہ وہ سٹوڈینٹ سکول کی چھت پر ہے اس لئے شنچی دوسری بلڈنگ کی چھت پر جا کر اس سٹوڈینٹ کو اپنی تیر کی مدد سے مار دیتا ہے اور وہاں میں یہ پتا چلتا ہے کہ میگی ڈیفرنڈ ویپنز کا روپ بھی لے سکتا ہے اب شنچی دوبارہ اس ٹیچر کے پاس جا کر اس آفیسر کے بارے میں پوچھتا ہے اور وہ ٹیچر یہ جانتی تھی کہ اب شنچی اسے بھی مار دے گا اس لئے وہ اسے اس آفیسر کا اڈریس دے دیتی ہے شنچی اب اس اڈریس پر پہنچ جاتا ہے مگر وہ پیراسائٹ ابھی بھی اس کے مام کے اندر تھا وہاں پر میگی تھک گیا تھا اور اسی وجہ سے میگی اسی ٹائم سو جاتا ہے اب شنچی اکیلا ہی اس پیراسائٹ سے لرنے لگتا ہے اور اسی فائٹ میں شنچی جیسے تیسے کسی طرح خود کو بچاتے ہوئے اس پیراسائٹ کو مار دیتا ہے یعنی وہ پیراسائٹ تو مار گیا تھا پر چونکہ وہ پیراسائٹ شنچی کی مام کی باڈی میں تھا اس لئے اس کی مام بھی مر جاتی ہے جسے شنچی بہت دکھی ہو جاتا ہے خیر پھر اس کے بعد شنچی اپنی دوست سے منیہ ہسپیٹل چلا جاتا ہے اور اسے دیکھتا ہے کہ کہیں اسے تو کچھ نہیں ہوا وہاں پر شنچی مگی کو کہتا ہے کہ پیراسائٹ نے میری مام کو اور ساتھ ساتھ میرے سکول کے دوستوں کو نقصان پہنچایا ہے اس لئے میں کسی بھی پیراسائٹ کو نہیں چھوڑوں گا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شنچی اور مگی کی پچرز لے رہا تھا اور وہ شخص جاسوس ہونے کے ساتھ ساتھ میڈیا میں کام بھی کرتا تھا اور اسی سسپینس کے ساتھ اس مووی کا پہلا پارٹ ختم ہو جاتا ہے دوسرے اس مووی کے دوسرے پارٹ میں ہم یہ پتہ چلتا ہے کہ آخر وہ آدمی تھا کون اور کس نے اس آدمی کو شنچی کے پیچھے لگایا تھا اور اس مووی کا دوسرا پارٹ اسی مووی کے طرح بہت ہی مزیدار اور ہورر سسپینسیب برا ہے ہم جلدی اس مووی کی ایکسپینیشن بھی لے کر آ رہے ہیں اس لئے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ اس مووی کی ایکسپینیشن کو مس نہ کر سکیں